اسے آج ایک ہومیٹ بلیچے کرنے لگی ہوں which is very good for your skin آپ لوگ کو کوئی ایڈیٹیشن بھی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا کوئی ریڈنیس نہیں ہوگی کوئی ایچنگ نہیں ہوگی تو جناب یہاں پر ہومیٹ بلیچ بھی آپ کی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی سکین اتنی گلو آپ ہو جائے گی نا کہ جب آپ یہ یوز کریں گے نا آپ کو اتنا مزا آئے گا نا اور یہ اس طرح کی بلیچے کہ آپ لوگ اسے ایک دن چھوڑ کر ایک دن یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائی ڈیپک نہیں ہے اس میں کوئی بھی ایسا ہاش انگریجن نہیں جاتا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی ایڈیٹیشن ہو تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک اچھا سب بول لے لینا جتنا اچھا بول ہوگا نا اتنا اچھا آپ لوگوں کو نا پھر بنانے کا بھی دل کرے گا ہے جوک سپات آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو ہوتا ہے نا آلو کا پانی وہ لے لینا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے پانی نہیں یوز کرنا نہ ہی ہم نے چھلکے یوز کرنا ہے نہ ہی ہم نے آلو یوز کرنا ہے ہم نے کیا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے آلو کا جو جوس ہوتا ہے نا وہ پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پانچ منٹ جب ہم رکھیں گے نا تو یہ جو سٹارچ ہوتا ہے نا یہ نیچے بیٹھ جائے گا ایک تیہ ہو جائے گی نا اس کی ایک لیئر بن جائے گی تو یہ لیئر ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ پٹیٹو جوس آپ لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا یہ آپ لوگ رکھ دیں یہ ہم کل والی ریمیڈی میں یوز کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو سٹارچ ہے وہ ہمارا ہمیں مل گیا ہے ہم نے ایک بول لے لے نا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے ہم اب یہ سٹارٹ جو ہے نا یہ اس میں کنورٹ کر دیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آلو کے اتنے زیادہ فائد ہے نا آلو ایک نیچرل جو ہے نا وہ بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس میں اتنے زیادہ پروپٹیز ہوتی ہیں نا آپ لوگ کی سکین کو لائٹ کرنے کی برائٹ کرنے کی اگر آپ لوگوں کی سکین کے اوپر کوئی بھی مسئلہ کوئی یوں نا پریشانی ہو رہی ہے اور کوئی آپ لوگوں کو ریڈنیس ایچیں گے تو یہ سب کچھ کیور کرنے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے تو پٹیٹو سٹارچ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی چیز ہے پٹیٹو واتر بھی بہت اچھی چیز ہے اور یہ سٹارچ کی تو پھر کیا ہی بات ہے پھر ہم نے یہاں پر اگ یوک لے لینا جن کے سنسٹیف سکین ہے وہ اگ یوک لے لیں جن کے سنسٹیف نہیں ہے وہ لیمن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم ہنی ایڈ کر لیتے ہیں وان ٹیبل سپون ہنی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جناب یہاں پر ہم نے وان ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ویٹ فلور ایڈ کر دینا ہے یعنی کہ گندم کا آٹا جو ہوتا ہے نا جو روٹیوں والا آٹا ہوتا وہ ہم نے یہاں پر یوز کر لینا ہے اس کے بعد جناب آپ لوگ اسے مکس کریں اور آپ لوگوں کی بلیچ کہلیں یا سکن پالیش کہلیں ریڈی ہے یہ بہترین سکن پالیش آپ لوگوں کے لیے آپ اس کو ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو بلیکنس کا ایشو ہے وہاں پر آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں فیس پر یوز کر سکتے ہیں ہینس پر یوز کر سکتے ہیں فیٹ پر یوز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جہاں پر ڈل کرے اسے یوز کرے اور آپ لوگوں کو اتنے بہترین ریزرٹس ملیں گے آپ لوگوں کو ایک ہی واش میں اتنا اچھا ریزرٹس ملے گا کہ آپ لوگوں کا دل کرے گا کہ آپ اسے دوبارہ یوز کریں تو یہ دیکھیں ہیں میں آپ لوگوں کو اپلائے کر کے دکھاری ہوں یہاں پر ہم نے ایک لیئر اپلائے کر لینی ہے تھن سی لیئر اپلائے کر لین اور اسے سوکنے دیں جب یہ سوکنے لگے گی تو آپ لوگوں کو سٹرچ فیل ہوگا جب آپ لوگ کو سٹریچ فیل ہونے لگے اگر آپ یہ فیس پر لگائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو فائن لائنز کا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سٹریچ ہونے لگ جاتا ہے اور آپ جب بولیں گے تو پھر کھیچا جائے گا اور پھر فائن لائنز کا ایشو آ جاتا ہے تو آپ نے یہ لگا کر اپنی زبان بند رکھنی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے پیل کر لینا ہے اور یہ اتنا کوئی زبردست آپ لوگوں کو ریزلٹ دے گا یہ جب آپ یوز کریں گے آپ لوگوں کو بہت مسائے گا تو یہاں پر میں سارا اتار لیتی ہوں اور پھر میں اسے واش کر رہا ہوں گی اور آپ نے آرام سے اتارنا ہے ٹھیک ہے زیادہ بھی زور زور سے آپ نے اسے ملنا نہیں ہے کیونکہ پھر یوں نو سکن ریڈ ہو جاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہاتھ پوں پر تو ہیڈ ہے لیکن آپ اسے جب فیس پر لگائیں گے تو آپ نے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا اور پھر آپ نے اسے دو دینا ٹھیک ہے بہت زیادہ زور زور سے آپ نے اسے ملنا بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں میں آپ لوگوں کو نہ دکھا رہی ہوں اتار کر اور یہ اتنا سیٹسفائنگ لگ رہا تھا نہ اتارنے میں بہت مزار رہا تھا اتارنے کا تو میں نے یہاں سے فاس فورورڈ نہیں کیا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے آپ لوگ اسے اتار سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اتنے امیزنگ ریزلٹس ملتے ہیں کہ باہر والی بلیچ سے بہت زیادہ اچھی ہے یہ والی بلیچ تو آپ نے اگر یہ والی بلیچ use کر لی سکن پولیش یا بلیچ کہہ لیں آپ لوگ اسے تو آپ لوگوں نے باہر والی بلیچ کرنا ہی چھوڑ دینا تو یہاں پر دیکھیں جی میں اپنے پاؤں جو ہوں وہ واش کر رہی ہوں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات آج پھر سے کلیر کر دیتی ہوں کہ میں یہاں پر نہ صرف آپ لوگوں کو demonstration purpose کے لیے پاؤں پر لگا کر دکھا رہی ہوتی ہوں آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ جو میں پاؤں پر لگا رہی ہوں وہ آپ بھی صرف پاؤں پر ہی لگا سکتے ہیں فیس پر نہیں لگا سکتے تو ایسا نہیں ہے آپ لوگ فیس پر بھی لگا سکتے ہیں ہمس پر بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ لوگوں کو مسئلہ نا دارکنس کا آپ لوگ ادھر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ جو میں آج آپ لوگوں کو ماسک بتائیں لگیو نا which is very good for skin ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی type کی skin ہے نا like آپ لوگوں کے اگر oily skin ہے تو بھی بہت اچھا ہے اگر dry skin ہے تو بھی بہت اچھا ہے اور اگر combination skin ہے نا تو پھر بھی بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ ضرور یوز کریں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ میدہ لے لینا ہے plain floor ساتھ میں ہم نے جو ہے نا pinch of turmeric لے لینا ہے healthy جو ہے تو یہاں پر میں نے kitchen healthy use کی اگر آپ لوگوں کے پاس wild turmeric ہے نا تو آپ لوگ وہ half tea spoon بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہاں پر میں نے آدھا چمچ جو ہے نا وہ شہد کا ایٹ کر دیا ساتھ میں ایک چمچ جو ہے نا وہ دہی کا ایٹ کر دیا ساتھ میں ایک چمچ ہی ہم نے کافی کا ایٹ کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر ساتھ میں تھی ہم نے ایک انڈا ایٹ کر دینا ہے انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں ہم نے ایٹ کرنی ہے اور یہ جو ہے نا وہ ہمارا ایک mixture ready ہو جائے گا which is آپ اسے کہہ سکتے ہیں mask کہہ سکتے ہیں bleach کہہ سکتے ہیں facial کہہ سکتے ہیں اور جناب آپ اسے skin polish بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزوں پر وائک کرے گا اور آپ لوگ کے کوئی اتنے amazing result دے گا نا اور یہاں یہی لگے گا کہ آپ لوگوں نے bleach کی ہوئی ہے یا facial کروا کیا یا مہنگے والا تو یہ اتنے سستے میں آپ کا ہو جانا نا اور آپ کو result جو ہے نا وہ باہر جیسے ہی ملیں گے like جیسے آپ polar وغیرہ سے کروا کیا تھے نا facial یا bleach وغیرہ تو بندے کا دل کتنا satisfy ہوتا ہے کہ ہم جناب polar سے کروا کیا ہیں تو یہ نا آپ لوگوں کو polar سے بھی اچھے result دے گا میں آپ لوگوں کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ اسے use بھی کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو result کیسے ملے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جی دیکھیں ہم نے آپ اسے apply کر لینا ہے apply کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں اسے اتارنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کس طرح سے remove کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک thin سی layer لگا لیے اپنے hand کے اوپر میں اپنے face کے اوپر بھی لگا لوں گی ساتھ میں جناب ہم نے اسے اپنے feet کے اوپر بھی لگا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے جو ہنس پر wrinkles وغیرہ وہ اکثر lines وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور ایسی same goes for feet اگر آپ کے پاؤں پر کوئی نشان وغیرہ تو وہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں جناب میرا جوتا ملو یار میرا گھر میں بائیوں کے جوتے پہن کی گومتی رہتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو میں نہ سوچتی ہوں کہ میں کوئی اچھا سے جوتا پہن کیا کہ نہ ویڈیو بناتی ہوں لیکن پھر میں جیسے بیٹھی ہوتی ہوں ویسے ہی آ جاتی ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کر دیتی ہوں لائک میں نے جونسا بھی جوتا پہنا ہوتا ہے تو میں وہ ہی اسی میں ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہوں تو ہیر کوئی بات نہیں جوتا یہ بھی ویسے پیارا ہی لگ رہا تھا پورا تو نہیں تھا لگ رہا تو آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا تھا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اپنے پاؤں پر بھی لگا لیا یہ بلیچ تو اس کے ریزلٹ اتنے کوئی کمال کیا میں آپ لوگوں کو آگے جا کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے اپنے فیڈ پر بھی لگا لیا اور بہت کمال کیا آپ لوگوں نے یہ ضرور ضرور یوز کرنا تو یہاں پر دیکھیں میرا جو نیل تھوٹا سا وہ بھی تک بھی نہیں آیا تو ہیر آئی جائے گا پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا اتنی دیر ہو گئی ہے تو ویسے تو اتنی جلدی آجاتے شاید یہ زیادہ ٹوٹ گیا اس لیے اسے نہ زیادہ دیر لگ رہی آنے میں تو ہیر یہاں پر دیکھیں یہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا جب یہ فل ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اسے تب اتانے اور جناب اگر آپ نے یہ فیس پر اپلائی کیا ہو گا تو آپ لوگوں نے اپنی زبان بند رکھنی ہے جب تک یہ آپ لوگ واش نہیں نہ کر دیتے تب تک آپ لوگوں نے زبان پر کنٹرول رکھنا اپنے موہ پر کنٹرول رکھنا اور بند رکھنا کسی سے بات نہیں کرنی اور بات تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے چوپی رہنا چاہیے کیونکہ ہموشی میں بہتر ہی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی کہتے ہو نے یہ کیا اندرنا گرم جس سے مارتی رہتی ہے تو ہیر یہاں پر دیکھیں جی میں نے نہ واش کر لیا اور کوئی اتنے کمال کے ریزلٹ ملے تھے نہ آپ لوگوں نے جب یوز کرنا آپ نے ہش ہو جانا ہے صحیح بات ہے پتہ نہیں کیوں آپ میری بات نہیں مانتے ٹرائے نہیں کرتے یا پھر ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے بتاتے نہیں ہیں بتایا کریں آپ لوگوں کو اگر ریزلٹ ملتے بھی ہیں یا نہیں بھی ملتے نہ تو آپ لوگوں نے آپ مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں ریزلٹ ملے ہیں یا ہمیں ریزلٹ نہیں ملے یا ہمیں اچھا نہیں لگا اوکے